بلٹن کا باقیاد آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان کا نام بھی ترقی آفتہ شہروں کی لسٹ میں ہوگا سر فہرست وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزارڈ ڈیرہ غازی خان پہنچ گئے وزیرالہ پنجاب کل ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگے بنیاد رکھیں گے بی ایس ایل تری لیب چاک چرہٹہ لنگر خانہ فیلڈ ہسپتال کوہ سلمان کے بجلی کے منصوبے سمیت دیگر کا افتتاح بھی کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈیرہ غازی خان سے جہاں ڈیرہ غازی خان کا نام بھی ترقی آفتہ شہروں کی لسٹ میں ہوگا سر فہرست وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزارڈ ڈیرہ غازی خان پہنچ گئے وزیرالہ پنجاب کل ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگے بنیاد رکھیں گے بی ایس ایل تری لیب چاک چرہٹہ لنگر خانہ فیلڈ ہسپتال کوہ سلمان کے بجلی کے منصوبے سمیت دیگر کا افتتاح بھی کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزارڈ ڈیرہ غازی خان پہنچ گئے وزیرالہ پنجاب کل ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگے بنیاد رکھیں گے بی ایس ایل تری لیب چاک چرہٹہ لنگر خانہ فیلڈ ہسپتال کوہ سلمان کے بجلی کے منصوبے سمیت دیگر کا افتتاح کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے اپ ڈیٹ کریں ڈیرہ غازی خان کا نام بھی ترقیابتہ شہروں کی لسٹ میں ہوگا سر فہرست وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بوزارڈ ڈیرہ غازی خان پہنچ گئے رکھ کریں گے بہاولنگر کا جہان ڈیپٹی کمیشنر محمد شیب خان جدون کی زیر صدارت کرونا سے متعلق اقدامات کا جائزہ جلاس کرونا لاکڈاؤن میں نرمی کے دوران اسو پیس کی خلاف فرزی کرنے والے افراد کی دکانیں سرب مہر کر دی جائیں گی ایسا کہنا ہے ڈیپٹی کمیشنر کا جبکہ ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ کسی بھی مرحلے پر غفلت بے احتیاطی اور لا پرواہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر زلہ بہاولنگر میں کرونا کے اکتالیس مریض سے ہتیاب ہو گئے ہیں ان کا مزید یہ کہنا تھا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاولنگر سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر محمد شویب خان جدون کی زیر صدارت کرونا سے متعلق اقدامات کا جائزہ جلاس ہوا کرونا لاکڈاؤن میں نرمی کے دوران اسو پیس کی خلاف فرزی کرنے والے افراد کی دکانیں سرب مہر کر دی جائیں گی یہ ایسا کہنا ہے ڈیپٹی کمیشنر کا جبکہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ کسی بھی مرحلے پر غفلت بے احتیاطی اور لا پرواہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی جبکہ ڈیپٹی کمیشنر کا یہ کہنا تھا کہ زلہ بہاولنگر میں کرونا کے اکتالیس مریض سے ہتیاب ہو گئے ہیں رکھ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا جہاں چھ سالہ بچے کے پانی میں ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا ملتان روڈ نزدھانا درہما بریشاہ نہر میں چھ سالہ بچہ ڈوب گیا لکڑی کی آرزپل سے نہر کو عبور کرتے ہوئے چھ سالہ بچہ پانی میں جا گیا ریسکیو کے جانب سے بچے کی تلاش کے لیے ریسکیو کی تینی میٹی میں آپریشن کر رہی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈیرہ غازی خان سے جہاں چھ سالہ بچے کے پانی میں ڈوبنے کا واقعہ پیش آ گیا ملتان روڈ نزدھانا درہما بریشاہ نہر میں چھ سالہ بچہ ڈوب گیا لکڑی کے آرزپل سے نہر کو عبور کرتے ہوئے چھ سالہ بچہ پانی میں جا گیا ایسا کہنا ہے ریسکیو ذرائقہ جبکہ ریسکیو کی جانب سے بچے کی تلاش کے لیے ریسکیو کی آپریشن ٹیم حصہ لے رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈیرہ غازی خان سے جہاں چھ سالہ بچے کے پانی میں ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا اب بات کریں گے کچھ موسم کے حوالے سے شہر اولیہ کا موسم خوشگوار ہو گیا صبح سے آسمان پر بادلوں کا بسیرہ ماہرین موسمیات نے آج بھی بارش کی پیش گوئی کر دی ہے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ تارک شہر اولیہ کا موسم خوشگوار ہو گیا گزشتہ رات ہونے والی بارش نے گرمی کی شدت کم کر دی صبح سے آسمان پر بادلوں کا بسیرہ ہے ماہرین موسمیات نے آج بھی بارش کی نویت سنا دی ماہرین موسمیات کے مطابق آج شام کو گرہ چمک کے ساتھ بارش برسنے کا امکان ہے صبح سے تھنڈی ہواوں کا سلسلہ بھی جاری ہے موسم خوشگوار ہونے پر شہری بھی خوش ہو گئے ماہرین موسمیات نے آئندہ دو روز تک بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے کیمرامین ریڈی نواز کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان رپورٹ آپ نے جانی موسم کے حوالے سے ویلکم بیک برے کے بعد آپ کو بتائیں رحیمی آرخان میں کرونا وائرس کا شکار پانچ مریض مکمل صحتیاب ہو گئے کرونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد ایک سو ساتھ ہو گئی ایک سو چار پولیس اہلکاروں اور ایسی آفیس صادق آباد کے تین اہلکاروں کے نمونے بھی منفی آگئے ہیں کرونا وائرس کا شکار مزید پانچ مریض صحت مند ہو کر گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں اب تک مکمل صحت مند ہونے والے مریضوں کی تعداد ایک سو ساتھ ہو گئی کرونا وائرس کی تشخیص کے لئے دو سو چودہ پولیس اہلکاروں کے نمونے ٹیسٹ کے لئے بھیجوائے گئے تھے جن میں سے ایک سو چار کے ٹیسٹ منفی آگئے اور باقی کی رپورٹس کا انتظار ہے ایسی صادق آباد کا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد چھ اہلکاروں کے نمونے ٹیسٹ کے لئے بھیجوائے گئے تھے جن میں سے تین کے منفی آ چکے ہیں ایسی لیاقتپور کے آفیس سے دو اہلکاروں کے ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد سولہ افراد کے نمونے ٹیسٹ کے لئے بھیجوائے گئے تھے جن کے ٹیسٹ بھی منفی آ چکے ہیں ریزگیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے دس اہلکاروں میں سے چھے کے منفی اور چار کی رپورٹس کا انتظار ہے رحیم ارخان میں کرونا وائرس کے تین مریضوں میں اضافہ کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو چوالیس ہو گئی ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیاقتپور سے جہاں بارش اور آندھی کی وجہ سے کپاس کی نئی فصل اور آموں کے پھل کو شدید نقصان بارش اور تیز آندھی کی وجہ سے آم کے باغوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے باغوں میں تیار ہونے والا پھل تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے گر گیا کپاس کے کسان اور آموں کے باغبان اس حوالے سے شدید پریشان ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں بتا رہے ہیں لیاقتپور سے جہاں بارش اور آندھی کی وجہ سے کپاس کی نئی فصل اور آموں کے پھل کو شدید نقصان بارش اور تیز آندھی کی وجہ سے آم کے باغوں کو شدید نقصان پہنچ رہا باغوں میں تیار ہونے والا پھل تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے گر گیا کپاس کے کسان اور آموں کے باغبان اس حوالے سے شدید پریشانی کا شکار ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں لیاقت پور سے جہاں بارش اور آندھی کے وجہ سے کپاس کی نئی فصل اور آموں کے پھل کو شدید نقصان پہنچا ملتان کا رخ کریں گے اور آپ کو بتائیں مئی میں آنے والی آندھیوں کے باعث آم کے باغات میں کروڑوں روپے کا نقصان بارش اور آندھی کے حالیت سلسلے کے باعث آم کے باغات پودے زمین پر گرنے والے کچھے پھل سے بکھر گئے مینگو گروور محمد جمیل کا کہنا ہے کہ زمین میں گرنے والے پھل کو منڈی لے جائیں گے اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں رضا ملک جنوبی پنجاب میں دنیا کی سب سے بڑی مینگو بیلٹ آندھیوں کی زد میں ہے بارش اور آندھی کے حالیت سلسلے کے باعث باغات میں پھل گرنے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے مینگو گروور محمد جمیل نے آندھیوں کے سیزن کے حوالے سے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا باقبان مینہ جمیل کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات آنے والی آندھی کے باعث عام کے باغات کا بہت نقصان ہوا ہے زمین پر گرنے والے پھل کو دیکھ کر دل رنجیدہ ہے مینہ جمیل کا مزید کہنا تھا کہ زمین پر گرنے والا یہ پھل اب چٹنی بنانے کے کام آئے گا آندھی کے باعث زمین پر گرنے والی کچھی امیوں کو اکٹھا کر کے منڈی پہنچائیں گے کیمرمن تنویر گلانی کے ساتھ رضا ملک ملتان خبر شامل کریں گے مینہ والی سے جہاں عیسیٰ خیل کے نواحی علاقے ونجاری کے مختلف علاقوں میں تین دن سے ٹڈی دل نے ڈیرے جمالی ہے ٹڈی دل فصلوں کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے شہری اپنی مدد آپ کے تحت روزے کی حالت میں ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل لاکھوں کی تعداد میں حملہ آور ہے لیکن تحال انتظامے کے جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیاں فوری طور پر ٹڈی دل کے خاتمے کا بندوبست کریں تاکہ ان کی فصلیں تباہی سے بچ سکیں ایک بار پھر سے رکھ کریں گے ملتان کا جہاں زلی انتظامیاں نے اوپن مارکیٹ میں دالوں چابلوں سمیت متعدد اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی جبکہ متعدد میں اضافہ کر دیا نان بھی تین سے پانچ روپے مہنگے ہو گئے نیا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ایک بار ساتھ نوٹفیکیشن کی مطابق اوپن مارکیٹ میں دال مصور 9 روپے فکلو سستی ہو گئی نئی کیمت 131 روپے مقرر کر دی گئی دال مونگ 17 روپے فکلو سستی ہو گئی نئی کیمت 233 روپے دال چنہ باریک 20 روپے فکلو سستی نئی کیمت 107 روپے دال چنہ درمیانی 25 روپے فکلو سستی نئی کیمت 110 روپے مقرر کر دی گئی دال ماش موٹی 288 سے کم ہو کر 216 روپے تیال ماشباریک دو سو سات روپے سے کم ہو کر دو سو چار روپے کی ہو گئی بیسن ایک سو سنتیس روپے سے سستہ ہو کر ایک سو تیرہ روپے فی کلو ہو گئی اسی چانیف چاول ایری تین روپے مہنگا ہو گیا نئی قیمت تری سو روپے مقرر کر دی گئی سو گرام والا سازہ نان سات سے دس روپے جبکہ روکنی نان دس سے پندہ روپے کا ہو گیا سو جی دو میدہ ایک روپے سستہ جبکہ چاول باسمتی ایک روپے مہنگا ہو گیا اقبال صادق ملتان ملتان سے خبر شامل کریں جہاں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے سو کے قریب ہاؤس آفیسرز ڈاکٹر کو ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد بھی پریکٹسنگ لائسنس نہ مل سکا نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹرز نے نشتر انتظامیہ اور پی ایم ڈی سی کے خلاف پرس کلپ کے سامنے احتجاج کیا اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ روہی بلال نیازے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ہاؤس آفیسرز پریکٹسنگ لائسنس نہ ملنے پر سراپے احتجاج ہو گئے ڈاکٹرز نے پرس کلپ کے سامنے احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے سو کے قریب ڈاکٹرز میڈیکل کی پانچ سال کی تعلیم مکمل کرنے اور ایک سال ہاؤس ٹراب کرنے کے بعد بھی پی ایم ڈی سے تاحال پریکٹسنگ لیسنس نہیں حاصل کر سکے جس پر وہ اتجاج کرنے پر مجبور ہیں اس دوران ڈاکٹرز کی جانے سے نشتر اندزامیہ کے خلاف شدیم نارے بازی کی گئی ہمارے یہ جونئر ڈاکٹرز جو ایک سال ہاؤسیہ مکمل کر چکے ہیں لیکن ان کی پی ایم ڈی سی کو لٹکایا جا رہا ہے نشتر اندزامیہ کی نا ایلی کی وجہ سے ان کی پی ایم ڈی سی کو ڈیلے کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نہ ان کا ایکسپیرینس کا اٹھو رہا ہے نہ یہ کہیں پہ اپلائے کر سکتے ہیں کرونا کے اس کرائیسز میں نشتر اندزامیہ کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے اس میٹر کو سیریسلی دیکھنا چاہیے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ پانچ ساتھ تعلیم مکمل کی ایک سال ہاؤس جاب کی لیکن ابھی تک ہمارا مستقبل تاریخ ہے اتجاجی ڈاکٹرز کا مزید کہنا تھا کہ نشتر اندزامیہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں اس حوالے سے تحال کسی قسم کی پیشرفت نہیں کی گئی جس کے باعث اتجاج کرنے پر مجبور ہیں اتجاجی مزہرے کے دوران ڈاکٹرز نے سرک بلا کر دی ڈاکٹر ہاؤس افی سے ہاتھوں میں پلیکار اٹھا کر نارے بازی کرتے رہے کیمرمن مجیسلتان کے ساتھ بلال نیازی ملتان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں چلرن ہسپتال ملتان کے سیکیورٹی گارڈ تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم سو سزاد گارڈز نے ہسپتال کے گیٹ کے بند کر کے اتجاج کیا جس سے لوہیکین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چلرن ہسپتال ملتان میں پرائیوٹ کمپنی کے سو سزاد سیکیورٹی گارڈز تارانات ہیں جن میں پچیس خواتین بھی ہیں سیکیورٹی گارڈ تین ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں سیکیورٹی گارڈز نے چلرن کامپلیکس کے مرکزی دروازے بند کر کے ہسپتال کے باہر بھرپور اتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ تین ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں گھر کا چولہ چلانا مشکل ہو گیا ہے ادھر اتجاج کے باعث مریضوں کے لوہکین کو شدید مشکلات کا سامنا رہا جبکہ چلرن ہسپتال کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی ٹھیکے دار دو ماہ کا بل لے چکا ہے ان کی تنخواہ بھی اس نے ادا کرنی ہوتی ہے یہ ٹھیکے دار کا معاملہ ہے سیکیورٹی گارڈز نے ٹھیکے دار کے خلاف حقام بالا سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے آپ کو بتائیں ملتان پولیس لائنز میں دسٹرک پولیس سٹیشن کے مہرران اور فرنٹ ڈیس کے افسران کی تھانوں میں ریکارڈ مینجمنٹ کے حوالے سے میٹنگ ہوئی اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں مہرم ران اپنے اس ریپورٹ میں سی پیو ملتان محمد حسن رضا خان کی ہدایت پر ڈی ایس پی لیگل حاکی ملی نول نے انچارج فرنٹ ڈیس کے افسران کے ساتھ پولیس لائن میں میٹنگ کی میٹنگ میں ڈی ایس پی لیگل نے تمام افسران کو ریکارڈ منیجمنٹ کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مہرر تھانہ ریجسٹر میں بروقت تکمیل کرے گا جبکہ فرنٹ ڈیسک افسران مہرر کی تکمیل کے بعد کمپیوٹر میں اس کا اندراج کریں گے مہرر جو ہے وہ مینول ریجسٹر کی تکمیل کرے گا اور فرنٹ ڈیسک والے جو ہے نا وہ آن لائن سسٹم پہ اس ریجسٹر کی تکمیل کریں گے تاکہ جب کریمینل پکڑا جاتا ہے اس کا ریکارڈ تھانے میں موجود ہی نہیں ہوتا میٹنگ میں مہرران اور فرنٹ ڈیسک افسران کے درمیان باہمی کارڈینیشن کے ذریعے ریکارڈ منیجمنٹ سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے اقدمات کرنے کا کہا گیا ساتھ ہی تھانوں کے مہرران کو ریجسٹر چار اور نو کو درست طریقے سے تکمیل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی خصوصی آرکیو صاحب کی ہدایت اور سیپیو صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق ریجسٹر نمبر نو اور چار کے متعلق اور انہوں نے ہمیں ریجسٹر نمبر نو اور چار کا جو اید پر پولیس رول ہم نے اندراج کرنا ہوتا نا اس کے بارے میں بریفنگ دی ہے پولیس اسٹریشن کے آن لائن سسٹم میں بھی ریکارڈ کی تکمیل کو بروقت کرنے کی ہدایت کی گئی تاکہ اشتہاریوں کی فوری شناکت اور گرفتاری میں مدد مل سکے کیمرہ میں نامر شاہ کے ساتھ مہر عمران نواز ملتان دوسرے جانب ڈی پیو ڈیراغازی خان اختر فاروق کا پولیس موبائل خدمت مرکز تونسا کا دورہ حکومت مرکز میں ڈی پیو نے سہولیات کا جائزہ لیا پولیس موبائل خدمت مرکز کا دورہ فاعل کر دیا گیا ڈی پیو اختر فاروق کا کہنا تھا کہ پولیس موبائل خدمت مرکز کو فاعل کرنے کا مقصد عوام الناس کو ان کی دہلیس پر خدمت فراہم کرنا ہے پولیس موبائل خدمت پرکز میں جدید ٹکنالوجی کے ذریعے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ ان کو تھانا کے بار بار چکر نہ لگانا پڑے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ عوام کو ایک ہی چھت کے نیچے چودہ سہولیات ملے گی جن میں کریکٹر سرٹیفیکیٹ جنرل پولیس ویریفیکیشن وحیکل کلیرنس سرٹیفیکیٹ گمشدگی دستاویزات جرم کے اطلاع قانونی رہنمائی برائے تشدد و خواتین ایف آئی آر کی کوپی اندراجے کرایہ داران اندراجے گھریلو ملازم وغیرہ شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ پولیس موبائل خدمت مرکز میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنا گیا ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام کا معروف سندکار اور سابق سادر چیمبر آف کامرس ملتان خاجہ جلال الدین رومی کو ٹیلی فون وفاقی وزیر کی طرف سے خاجہ جلال الدین رومی کی کپاس کی فصل کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز کا خیر مقدم کہتے ہیں کہ آپ کی تجاویز اہم ہیں سنجیدگی سے غور کریں گے اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے وفاقی وزیر سید فخر امام نے خاجہ جلال الدین رومی سے کہا کہ کپاس کی بہتری اور کارٹن پالیسی پر آپ کی تجاویز قابل تعریف ہیں ہم خود انہی خطوط پر آگے بڑھ رہے ہیں اگر ہم اپنی سیڈ ٹکنالوجی کو بہتر بنا لیں تو پاکستانی کپاس کو دوسرے ملکوں کی کپاس کے مقابلے میں برطری مل سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کپاس سے منسلک تمام فرقین کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کپاس کی پیداوار کی بحالی اور خود کی فالت کے ساتھ ساتھ اسے دوبارہ پاکستان کی بڑی برامداد میں شامل کرنا ہمارا مقصد ہے خاجہ جلال الدین رومی نے یقین دیہانی کرائی کہ ہم ملک کے مفاد میں اچھی اور میاری کپاس کی پیداوار کے لیے تمام فرقین خصوصاً کاشتکاروں کے ساتھ مل کر کوشش جاری رکھیں گے پاکستان کے آٹھ میڈل سکولز کو ہائی کا درجہ دینے کا فیصلہ اپگریڈ ہونے سے بچوں کو انڈرولمنٹ میں اضافے کا امکان مذکورہ سکولز میں بچوں کو بھٹھانے کے لیے دو اضافی کمرے بھی بنوائے جائیں گے اپگریڈ ہونے والے ہائی سکولز میں دو اضافی کمرے بنوائے جائیں گے اپگریڈ ہونے والے سکولز کی دو سال تک مانیٹرنگ کی جائے گی مذکورہ سکولز میں ریشنلائزیشن کے ذریعہ ساتھ سکی تعداد پوری کی جائے گی دو سالوں میں بچوں کی تعداد میں اضافے ہونے پر گریڈ سترہ کا ہیڈ ماسٹر تائیونات کیا جائے گا بچوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہونے پر متعلقہ سکول کو واپس میڈل کا دردہ دے دیا جائے گا خبر شامل کریں گے بہاولپور سے جہاں بہاولپور میں کاروباری طبقے کی بھی سنی گئی ایف بی آر نے بزنس کمیونٹی کے طویل عرصے سے واجب لعدہ ٹیکس ری فنڈز دینے کی منظوری دیتی ریلیف فنڈز سے کاروباری افراد کو بھی ان کا شیئر ملے گا ریلیف پیکش کے تحت ایف بی آر نے طویل عرصے سے موقع ہوئے ٹیکس ری فنڈز کی اجازت دیتی ایف بی آر نے آر ٹی او کو دس کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز براہراس منتقل کر دیے پہلے مرحلے میں پچاس لاکھ روپے اور اس سے کم والے کاروباری افراد کو ری فنڈز دیا جائیں گے اس ذرائع کے مطابق ایف بی آر آفیسر کسی بھی بزنس مین کو ری فنڈز کے حصول کے لیے رابطہ نہیں کریں گے ری فنڈز کلیم کیے گئے کا اغزاد پر ہی ایف بی آر آفیسر جانچ اور ری فنڈز منظور کریں گے آر ٹی او کے ذمہ اس وقت تک تیس کروڑ روپے سے زائد کے ری فنڈز واجب العدہ ہیں آپ کو بتائیں ملتان سبزی منڈی کے برے حالات تجاویزات سے منڈی میں آنے والا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا اور انتظامیہ بے بس ہو گئی سہولیات کے فقدان پر تاجر اور مارکیٹ کمیٹی آمنے سامنے ہو گئے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں اٹبال صادق تاجروں نے کئی دفعہ تجاج ریکارڈ کر آئے شکایات ہیں مگر سبزی منڈی کے مسائل حل کرنے پر انتظامیہ کے کار پر جون تک نہ رہیں گی آج بھی ناکس انتظامات کے باعث کسان، تاجر، پھڑیے اور آرتی سبزی منڈی میں داخلی راستے پر ہی پھل اور سبجیوں کی گاڑیاں اور ریڈیاں لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں جس سے سبزی منڈی کا مین راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا جنرل سیکٹری سبزی اور فروٹ منڈی اسوسییشن ندیم کلیشی نے بتایا کہ جب سی پیو، ڈی سی کمیشنر یا کوئی افسر دورہ کرتے تو منڈی کے تمام راستے کلیر نظر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے سبزی منڈی میں کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں انتظامیہ کا کوئی بھی بندہ ہے، سی پیو آ رہا ہے یا ڈی ایس پی، ایس پی آ رہا ہے تو جب تو راستے کھل جاتے ہیں اور عام دنوں میں یہ پبلک کے لیے دشواری کا باعث ہے دوسری جانب نامناسب انتظامات اور سولیات کے فقدان پر سیکٹری مارکٹ کمیٹی چودری اجاز بے بس نظر آئے اور تاجروں کی زیادہ تر تحفظات پر جواب نہ دے سکے کہتے ہیں حکومتی دائیات کے مطابق پھلوں اور سبزیوں کی سپلائی مسلسل جاری ہے لوکل ایشیاں بھی بہت آ رہی ہیں جو رش کا باعث بنتی ہیں کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے ایک سنیٹائزر گیٹ بھی نصب ہے تاجروں کا کہنا سا کہ سپلائی کم ہو یا زیادہ منڈی کے راستے کلیر اور دیکھر سولیات ہونی چاہیے اور ہزاروں کے وجہ میں کے لیے کرونا وائرس کا پھلاو روکنے کے لیے محض ایک سنیٹائزر گیٹ نہ کافی ہے کیمرو میں آمر شاہ کے ساتھ اقبال صادق ملتان آپ کو بتائیں ملتان یونین کانسل نمبر سینٹالیس کے مرکزی روڈ کی تیس سال بعد تکمیل مکمل علاقہ مکین خوش ہیں سابق یوسی چیرمین شیخ طاہر کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دیرینہ مطالبہ پورا کیا روڈ کی تعمیر پر اڑھائی کروڑ کی خطیر رقم خرچ ہوئی ہے اسے حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں جنید انور اپنی اس رپورٹ میں ملتان یونین کانسل نمبر سینٹالیس کے مرکزی روڈ کی تیس سال بعد تکمیل مکمل ہو گئی ہے سابق یوسی چیرمین کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دیرینہ مطالبہ پورا کیا روڈ کی تعمیر پر اڑھائی کروڑ کی خطیر رقم خرچ ہوئی جس پر وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے شکر گزار ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے فرنڈ سے یہ کام ہوا ہے یہاں کے لوگ بڑے خوش ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کا شکریہ دہ کر رہے ہیں اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری ہر بباد پہ کام کرواتے ہیں علاقے میں برپور توجہ کر رہے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ وعدے سب نے کیے مگر تکمیل مخدوم شاہ محمود قریشی نے کی روڈ کی تعمیر سے ان کے مسئل میں کم ہی آئے گی یہاں کے عوام کے لیے بہت درینہ مسئلہ بالخصوص سامنے غلہ منڈی ہے اور یہاں کے تاجران کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ ان کے لیے روڈ ہونا بہت ضرور تھا تو ہم شاہ صاحب کا بالخصوص شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ روڈ بنوائے علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ روڈ کی تعمیر سے غلہ منڈیوں قریب کی آبادیوں کو بھی فائدہ ہوگا بارش آنے پر روڈ سے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا کیمروین رزوان کے ساتھ جنید انور ملتان اپڈیٹ کریں گے آپ کو ملتان سے جہاں پولیس تھانہ بہاو دن ذکرہ کے علاقے میں مسلح افراد کی فائرنگ فائرنگ سے ایک شخص جان بہاگ ایک نوجوان زخمی ہو گیا ذکرہ ٹاؤن گلینمبر 38 میں موٹسائیکل پر سوار دو مسلح افراد نے شہری رشید کے گھر پر فائرنگ کی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان سے جہاں پولیس تھانہ بہاو دن ذکرہ کے علاقے میں مسلح افراد کی گھر پر فائرنگ فائرنگ سے ایک شخص جان بہاگ ایک نوجوان زخمی ذکرہ ٹاؤن گلینمبر 38 میں موٹسائیکل پر سوار دو مسلح افراد نے شہری رشید کے گھر پر فائرنگ کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں فائرنگ سے ایک شخص جان بہاگ ہو گیا جبکہ ایک نوجوان زخمی ہو گیا ذکرہ ٹاؤن گلینمبر 38 میں موٹسائیکل پر سوار دو مسلح افراد نے شہری رشید کے گھر پر فائرنگ کی اپڈیٹ کریں گے آپ کو رحیمیار خان سے جہاں آرپیو بہاولپور زبیر احمد دریشک کا سرکل خانپور کا دورہ آرپیو کی ڈی ایس پی آفس میں پولیس افسران سے میٹنگ آرپیو نے کرائم میٹنگ میں امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا کرونا کو کنٹرول کرنے میں پولیس فرنٹ فٹ پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے ایسا کہنا تھا آرپیو کا جبکہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پولیس افسران و اہلکار خود کو وبائی مرز سے محفوظ رکھنے کے لئے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کریں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں رحیمیار خان سے جہاں آرپیو بہاولپور زبیر احمد دریشک کا سرکل خانپور کا دورہ سامنے آیا آرپیو کی ڈی ایس پی آفس میں پولیس افسران سے میٹنگ ہوئی آرپیو نے کرائیم میٹنگ میں اب نو امان اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا کرونا کو کنٹرول کرنے میں پولیس فرنٹ فٹ پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے ایسا کہنا تھا آرپیو کا جبکہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پولیس افسران و اہلکار خود کو وبائی مرز سے محفوظ رکھنے کے لئے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کریں بہاولپور میں نوجوان کے سر اور موچوں کے بال کاٹنے کا معاملہ ڈی پیو کی ہدایت پر تھانہ بغداد الجدید پولیس کی کاروائی سامنے آگئی متاثرہ نوجوان کی درخواست پر مقدمہ درج دو ملزمان گرفتار ملزمان میں مرکزی ملزم فلکشیر اور نومان شامل ہیں ڈی پیو محمد صحیب اشرف نے ایس اے چو تھانہ بغداد الجدید کو میرٹ پر تفتیش کرنے کے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تشدد کرنے والے تمام ملزمان کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں سرعام کسی پر تشدد کرنا اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا غیر قانونی کام ہے جس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے گزشتہ روز سامنوال نامی نوجوان تشدد اور اس کے بال اور موچیں کاٹنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس پر مقامی تھانے نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا جرائم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے میاں والی سے جہاں نو ماہ قبل اغواہ ہونے والی چودہ سالہ جویریہ کا قتل محلہ یاورخیل میں مبینہ طور پر چودہ سالہ لڑکی کو آگ لگا کر قتل کر دیا گیا بچی کے والد نے بتایا کہ جویریہ نو ماہ سے لا پتا تھی کزشتہ رات موت کی اطلاع ملی ہے نو ماہ قبل ارباز نامی لڑکے نے جویریہ کو بھگا کر شادی کر لی تھی جس پر جویریہ کے والد نے ارباز اس کے والد شوکت اور بھائی فراس پر اغواہ کا مقدمہ درچ کر آیا تھا جویریہ کے والد کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی کو تینوں باپ بیٹوں نے مل کر قتل کیا ہے آگ سے جانبہاک لڑکی کی لاش پوس مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے پولیس سے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن اسدھلوی نے معاملے کی کاروائی کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے ملزمان کو چوبیس گھنٹوں کے دوران گرفتار کرنے کے احکامات بھی جاری کر دی گئے ہیں اب آپ کو بتائیں میک کو بہاولپور کے عملے کے غفلت اور لاپرواہی نے دس سالہ معصوم بچی کی جان لے لی بارش کے وجہ سے گھر کے سہن میں نصب بجلی کا پول گرنے سے تین عباسیاں کی دس سالہ بچی جان بہاک ہو گئی علاقہ مقین واپس اہلکاروں کی درخواست کرتے رہے کسی نے ان کی ناس سنی بجلی کا پول گرنے سے اپنے ہی گھر کے سہن میں جان بہاک ہونے والی بچی کے لواہیکین کا کہنا تھا کہ بجلی کا پول سہن میں نصب تھا جس کی منتقلی کے لیے کئی بار میپ کو بہاولپور سرکل کے افسران کو درخواست دی لیکن کسی ایک درخواست پر بھی بات نہیں سنی گئی اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ابھی بھی کئی گھروں میں بجلی کے پول موجود ہیں جو کسی بھی وقت بڑے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں بچی کی ہلاکت کا واقعہ بہاولپور کے علاقے رمہ میں پیش آیا اب آپ کو بتائیں شجبات کے علاقے رکن ہٹی میں ساتھ برجی نہر میں شگاف پڑھنے سے کئی ایکڑ آرازی زیراب آگئی اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پور کیا شہریوں کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاج عالی حکام سے نقصان پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ انہار کے کسی افسر نے یہاں کا رخ نہیں کیا جبکہ یہ نہر پہلے بھی تین بار ٹوٹ چکی ہے لیکن محکمہ انہار نے اس کے لیے کوئی صدباب نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کی فصلوں میں پانی داخل ہونے سے نقصان ہوا ہے انہوں نے محکمہ انہار کے افسران کے خلاف احتجاج کیا اور عالی حکام سے نقصان پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے اب آپ کو بتائیں صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات فیاضل حسن چوہان کی پریس کلپ ڈی جی خان کے صدر سجاد چنون جورنل سیکریٹری بخت خوصہ اور چیئرمن پریس کلپ محمد شمشات سے ملاقات ڈی جی خان کے صحافیوں کے مسائل سنے اور ڈی جی خان سمیت جنبی پنجاب میں جاری ترقیاتی سفر سے مطالب بات کی وزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان کی زیر صدار ڈی جی خان پریس کلپ سجاد احمد جورنل سیکریٹری بخت خان خوصہ پی ایف یو جے ڈی جی خان کے صدر حسین کامران صحافی راہنما نوید نقوی سے ملاقات ہوئی جنبی پنجاب کی مجموعی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادل خیال کیا گیا فیاضل حسن چوہان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جنبی پنجاب کے عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے آئے ہیں گزشتہ حکمرانوں نے صوبے میں وسائل کی غیر مساوی تقسیم سے جنبی پنجاب کو نظرانداز کیا جنبی پنجاب کے عوام کا احساس محرومی کا خاتمہ بزدار حکومت کی اولین ترجحات میں شامل ہے جنبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے بزدار حکومت نے تین ارب روپے کے فنڈز مختص کیے ہیں اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی باخبر رہی اور دیکھتے رہیے صرف روحی